بسم اللہ الرحمن الرحیم ہارڈ اٹیک کے مطلق اور ہارڈ اٹیک کی علامات اور اس کا دیسی علاج بہت ہی آسان اور بہت ہی سستہ ہے اور ازمودہ ہے تو ناظرین ہماری ویڈیو کو پورا ضرور دیکھئے گا اور ہمارے دوست احباب جو بھی نئے ہمارے چینل پر آنے والے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سسکرائب کریں بیل کے بٹن کو ضرور دبائیے گا تاکہ جب بھی ہماری نئی ویڈیو آئے اس کا آپ کو نوٹیفکیشن مل سکے تو ناظرین ہماری کوشش ہوتی کہ ہمارے ویوز کو ہم اچھی اچھی رہے ہیں مائی کے ساتھ اچھی ویڈیو لے کر آتے رہیں معلوماتی ویڈیو اور فائدہ مند ویڈیو تو ناظرین آج ہم آپ کو بتائیں گے ہارڈ اٹیک کی علامات ہارڈ اٹیک کی علامات کیا ہے سب سے پہلے جو ہارڈ اٹیک کی علامات ہے وہ دل کے اوپر درد محسوس ہونا دل کو جھٹکا لگنا دل میں درد محسوس ہونا اکثر اوقات اتنی شدت کے ساتھ دل کو جھٹکا لگتا ہے درد محسوس ہوتی ہے کہ پورے جسم کو کپ کپ ہی لگنی شروع ہو جاتی ہے اور پورا جسم پسینے سے شرابور ہو جاتا ہے تو یہ اس کی علامات ہیں بعض اوقات ابکائیں آتی ہیں کیے بھی آتی ہے تو جو یہ علامات ہوتی ہیں ہارڈ اٹیک مریض کی تو ناظرین اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم زیادہ تر پورٹنگ استعمال کرتے ہیں بیکری کی پروڈیکٹ استعمال کرتے ہیں ناکس کیمیکل والے گی استعمال کرتے ہیں اکثر ہم نے دیکھا ہوا ہے کہ گھروں میں ہم بہت سی ایسی فیملی ہیں جو آئل نہیں استعمال کرتے ہیں گی استعمال کرتے ہیں گی جو ہے وہ تقریباً 90% ہارڈ پرابلم کے لیے نقصان دے ہے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم گھر میں کوکنگ آئل استعمال کریں اچھی کمپنی کا کسی کا ٹھیک ہے ناظرین آپ نے دیکھا ہوا ہے کہ آج سے ہمارے کو چالیس پچاس سال پہلے جو بزرگ تھے ان کو کبھی ہارڈ اٹیک کی پرابلم تھے ہی نہیں دل کا کبھی ان کو مسئلہ بنا ہی نہیں تھا کیوں کہ ہمارے گھروں میں اکثر دیسی گی استعمال کیا جاتا تھا سرسوں کا دیل استعمال کیا جاتا تھا آج کل ہم نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا چلو آپ دیسی گی نہیں استعمال کر سکتے سرسوں کا آئل تو اتنا کوئی مہنگا نہیں ہے دو سر بھی ایک کلو ویسے بھی آج کل آم جو بھی گھی لے لیں آپ وہ دو سر بھی ایک کلو ملتا ہے اور سرسوں کا آئل ایک ایسی چیز ہے کہ اس سے ہمیں بہت سے فائدہ ہوتے ہیں تو آج ہم آپ کو جو بتائیں کہ دیسی علاج بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی سستہ ہے آپ اس کو گھر میں بہ آسانی تیار کر سکتے ہیں تو ناظرین آئیے ہم چلتے ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں کیا علاج ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آئی ایس کا ہم آپ کو علاج بتاتے ہیں ناظرین نسخے کو درہ غور سے سنیے گا اجوائن دیسی پانچ تولے لحسن دیسی پانچ تولے لحسن کا پانی دس تولے زافران خالص ایک تولہ بشرتے کہ یہ سب چیزیں خالص ہوں لحسن سو فیصد دیسی استعمال کرنا ہے فارمی استعمال نہیں کرنا ہے تو ناظرین یہ لحسن ایسی چیز ہے یہ قدرت کا شہکار ایک توفہ ہے ہمارے لیے ہارٹ کے مریض کے لیے بہت ہی کماد کی یہ چیز ہے ہم ان چیزوں کے اوپر بلیب نہیں کرتے کیونکہ ہمیں ڈاٹر کی گولی پر ڈاٹر کی ٹکے پر ہمیں بروسہ ہے اللہ کی قدرت کی جو علایت کردہ نیمتیں ہیں ہم نے ان کو چھوڑ دیا ہے ٹھکرا دیا ہے لحاظہ لحسن ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ اس کو صوبہ خالی پیڑ پانچ عدد دریئے چھوٹی جو پجالگو میں دریئے کہتے ہیں اور اس کو اگر آپ اس کو پروپر صوبہ خالی پیڑ استعمال کریں تو انشاءاللہ بہت ہی اچھی چیز ہے اچھا تو ناظرین ان تین چیزوں کو زافران، اجوائن اور لحسن کو ان کو اچھے سے بری کوٹ کر کوڑ لیں کھرل میں ڈال کر اور آہستہ آہستہ آپ لسن کا پانی ڈال دے جائیں اور کھرل کر دے جائیں جب یہ سب چیزیں کھرل ہو جائیں یک جان ہو جائیں آپ اس کی چھوٹی چھوٹی گولیاں بنانی ہیں چنے کے دانے کے برابر اور اس کو خوشک کر لیں آپ سائے میں رکھ کر یا دھوپ میں رکھ کر خوشک کرنے کے بعد اس کو کسی ایک برطن میں محفوظ کر لیں دو گولییں روزانہ دن میں چار مرتبہ استعمال کریں نیم گرم پانی کے ساتھ اور دن میں کوشش کریں کہ کھوہ دو مرتبہ بنا کر پیئیں سانف، دالچینی اور چھوٹی علاچی ڈال کر اس کا کھوہ استعمال کریں اور صوبہ خالی پیٹ، نہار، موں، مربع گاجر یا مربع سیب استعمال کریں بہت ہی اچھی یہ غزہ ہے صوبہ کے ناشتے میں تو دوپہر کے کھانے میں اور رات کے کھانے میں میں آپ کو ڈسکریپشن میں مکمل اس کی تفسیر بتا دوں گا کن چیزوں سے آپ نے پرہیز کرنا ہے اور کون سی سبزییں پھل آپ نے استعمال کرنی ہے امید کرتا ہوں میرے تمام دوست میرے ناظرین ویوز کو ہماری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کیجئے گا لائک کرنے سے آپ کو کوئی خرچہ نہیں زیادہ سے زیادہ صدقہ جاریہ سمجھ کر اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا اور ہمارے چینل کسٹماری ٹی وی کو ضرور سسکرائب کیجئے گا بیل کے بٹن کو ضرور دبائیے گا ہم دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اب ہم اجازت چاہتے ہیں اللہ نگہ بان اللہ حافظ